نمسکار کیسے آپ فکر آپ کی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواغت دبل کی ستہ میں آپ کا سواغت ہے اور آج ستہ میں فکر ہے اس حنصہ کی جو بنگال سے لے کر ایران تک ہو رہی ہے سبھی نیوز بیتروں کو آج ہم ستے پہ ستہ میں جو دکھانے والے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں یعنی سات خبریں دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج بہلے آپ کو بنگال لے کر چلیں گے جہاں لوگ سوا چناب کے پہلے دن لوگ تنتر کو لہو لہان اور لہو تنتر بنانے والا اپرات ہوا ہے ویسے تو یہ بنگال کا ٹرنڈ ہے کیسے بھی ہو چناب کنفرم ہے تناب لیکن آج بنگال میں دہشت کے لئے ڈیلیوری بوائز کون ہیں یہ ضرور دیکھے گا پھر آپ کو بنگال ید سے سیدھے اصلی وار زون میں لے کر جائیں گے جہاں اسریل نے ایران کو چھے دن بعد میزائل اور ڈون اٹراک کا جواب دیا اور اس فہان شہر پر حملے کیے ہیں جہاں ایران کی نیوکلیس آئیٹس ہیں اب ایران گسے سے بخلایا ہوا ہے اس کا اگلا پلان کیا ہے یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج پردان منطری مودی نے مدردیش کی جنابی ریلی سے پاکستان پر بھی ایک زبانی ائر شرائک کی ہے پی اے مودی نے کہا بھارت کا ایک بڑو سی دیش جو آتنگ کا سپلائیر تھا آج وہ آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے جبکہ بھارت کی گروہ سٹوری پوری دنیا دیکھ رہی آج پہلے چرنگا چناوی چیلنج بھی پورا ہو گیا 21 راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کی 102 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گائے اور اب 1625 امیدواروں کی قسمت ای ویم میں لاک ہو گئی ویسے آکڑوں کے حساب سے آج سب سے زیادہ مددان پشچب منگال میں ہی ہوا ہے اس بیش دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال نے آج کوٹ میں ایڈی کے آلو پوری اور آم کھانے والے دعوے کو جھوٹا پتا دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک ان کے گھر سے 48 بار کھانا آیا ہے اور اس میں سے آم صرف تین بار ہی آئے ہیں جب کیڈی نے کہا تھا کہ کیزیوال جان پوچھ کر جیل میں میٹھا کھا رہے ہیں جس سے شگر لیول پر جائے اور میڈیکل آدھار پر زمانت مل جائے آج ستہ کی ایک کونجی بھارت اور فلپینز کی برموس والی فرینڈشپ پر بھی ہے اور یہ دوستی اس وقت جن پنگ کو زور زور سے چُب رہی ہے کیونکہ بھارت کی سوپر سونک برموس میزائل کی پہلی کھیپ آج اس فلپینز میں پہنچ گئی جو چین کا دشمن ہے لیکن اس ڈیلیوری کی مارک شمتہ کتنی ہے یہ دیکھے گا اور ایک بڑی کبھار چین سے جہاں واتس اپ اور تھریڈ نہیں چلے گا کیونکہ ایپل نے اپنے اپ سٹور سے یہ دونوں بڑے اپس ریموو کر دی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے ایپل کی اور سے چائنیز سرکار کے آدیش کی دلیل بھی کئی ہے تو چلیے ستہ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بنگال میں دہشت کے ڈیلیوری بوئی سے ملواتے ہیں موسیقی 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 ستہ میں آج ہم نے اپنے نیوز بطروں کے لیے اسرائیل اور ایران کے ید پر بیہر بسپورٹک ویڈیو گائیڈ تیار کی ہے لیکن سب سے پہلے بات لوگتنطر کو لہو تنطر میں بدلنے والے اس ید کی دیکھتے جائیے گا جو پہلے چرنگ کے مدان کے ساتھ اچپشو بنگال میں شروع ہو چکا ہے بنگال کا رکھ رنجت چناوی اتحاس کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر اب یہ سوال اٹھنے لگے کہ بنگال میں کبھی بھی اور کوئی بھی چناو ہو کیا ہنسہ اور تناف کی شت پرچنشت گیارنٹی ہے آخر بنگال میں ہر چناو میں حالات ایسے کیوں ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ید چل رہا ہو اور پھر گولی ماننے بم پھیکنے بیلٹی میں بم رکھنے اور لاٹھی اور پتھر چلانے کی تصویریں آنے لگتی ہیں اس کا پہلا ٹریلر یہ دیکھیں ذرا آج پشم منگال کے کچھ بیار سے آیا جہاں پہلے چرنگ کے ووٹ تندر پر چوٹ کرنے والے ہنسک لوگ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں ہر بار کی طرح اس بار چناو میں پشم منگال کے اندر دہشت کے لیے ڈیلیوری بوئی اپنے اپنے انڈرگراؤنڈ بلو سے باہر نکل آئے آج صبح مددان شروع ہوتے ہی بنگال کا کچھ بیار راجنیتک ہنسا کا گوا بننے لگا اور سب سے زیادہ تناب رہا چاند ماری علاقے میں جہاں بی جے پی کے بوت ادیش پر حملہ ہو گیا اس کے بعد بی جے پی اور ڈی ایم زی کار کرتا ہوں کہ بھی جڑپ ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں ہنسا کا تاپمان موسمی تاپمان سے کہیں زیادہ ہو گیا موقع کا فائدہ اٹھا کر پتھر باز بھی ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے سی آر پی ایف کے جوانوں پر بھی پتھر بازی کر دی کچھ بیہار میں ٹی ایم سی کار کرتا ہوں پر بم پھیکنے کے بھی آروب لگے پولیس بہنچی تو یہاں سے بالٹی بھر بھر کے بم برامت کے گئے گئے یہ دیکھیں اس کے علاوہ کئی بیجے پی کار کرتا ہوں نے اپنے گھروں میں توڑ پھوڑ اور عملے کی بھی شکایت کیے کئی لوگ ہسپتال پہنچ گئے اب زوجیے چناف کے پہلے دن ہی بنگال کے اندر راجنیتک چنگاریاں بھڑک گئی ہیں تو ابھی تو پورا چناف باقی ہے اور بنگال میں ساتوں فیز میں چناف ہوگا بنگال میں ای وی ایم کا بٹن دبنے کے ساتھ ہی ہنسا کا بٹن بھی دب گیا ہے اسی لئے آج ہم نے پشتے منگال میں چناف کا ایک ہنسا چارٹ تیار کیا ہے جس میں ایک اور چنافی پرکریا کی سٹیج ہے تو دوسری اور منگال میں چنافی ہنسا والی سٹیج ہے اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کیسے ہر چناف میں بنگال بم بم بنگال بم بن جاتا ہے جیسے چنافی پرکریا کی سٹیج میں تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے تو منگال میں دنگے بازوں کو سگنل مل جاتا ہے تیاری کرو تیار ہو جاؤ جیسے چناف کے لیے ای ویم اور بود کی تیاری کی جاتی ہے تو منگال میں چنافی ہنسا کے لیے لاتھی پتھر بم جمع کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں ایک اور چناف کے لیے شانتی پوری الیکشن کے لیے میٹنگ کی جاتی ہے لیکن پشتے منگال کا ہنسا پریمی گینگ ہر چناف کے لیے ہنسا پلان تیار کرنے میں جڑ جاتا ہے چناف کے لیے ووٹرز میں ووٹنگ کا اتصا ہوتا ہے عام طور پر چناف میں ووٹنگ کے بعد سیلفی لی جاتی ہے لیکن بنگال میں جب چناف ہوتا ہے تو ووٹنگ کے بعد ہنسا کریل تیار کی جاتی ہے آج ایک ایسی ہی ہنسا کریل بنگال سے آئی ہے ہمارے نیوزمتروں کو یہ ریل ضرور دیکھنی چاہیے ضرور تاکہ وہ لوگتنطر کے دشمنوں کو پہچان سکیں صحیح معنی میں لوگتنطر کو خطرہ ایسے ہی تطمو سے ہے ایسے ہی ہی پیسے ہیں ایسے ہی پیسے ہیں یی کبایCK اے بم دار شszych ایسے ہی پیسے ہیں ایسے ہی پیسے ہیں موسیقا 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 دیئے ہمارا چھو نیئے گئے سی ہمار داری راکھتری کھنکت بھیگے پی ایم سی حرماد بھائی نی آشی ہمارا باری گھار بھائنچو ڈوٹ پیٹ پڑے تلے گیسے ہمار باری بھائشا پوری سونا دانا ذاکی سو آشی شب ڈوٹ پوری نیئے گیسے آشی شب ، بھائنو آشی شب بانگال تو روشو گلہ کے لیے مشہور ہے کون ہیں وہ جو بانگال کو بموں سے بدنام کر رہے ہیں آج بانگال سے جو تصویریں آئی ہیں اس کے بعد پوچھنا ضروری ہے کہ آکر ہر چناب میں بانگال لال کیوں ہو جاتا ہے پچھلے اتحاس جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی آکر کیسے سرطہ اور فلس پرشاسن بانگال میں ان دنگابازوں کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بانگال میں کسی چناب پرہنسہ ہوئی ہو اور ابھی تو یہ شروعات بھر ہے اسی لیے اسی لیے بانگال میں ہر فیز میں چناب ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے اس بار جس سے کہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے اس پروتی کو کنٹرول کیا جائے پچھلے وقت دوہزار تیئس میں پشنے بنگال میں آٹھ جون سے سولہ جولائی کے بیچ پنچائے چناب ہوئے اور اس چناب میں بنگال کے الگ الگ حصوں میں بھرپور حنسہ قریب پچپن لوگ مارے گئے تھے اسی طرح انیس دوہزار انیس میں لوگ سما چناب میں پورے بنگال کے اندر حنسہ کی چھ سو تیرانوے گھٹائیں ہوئیں اور اس میں گیارہ لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ گریہ منترالے کی ریپورٹ کے مطابق ورش دوہزار انیس میں چناب کے بعد بھی راجنے تک ہنسہ جاری تھی اور ایک جون سے اکتیس دسمبر کے دوران پورے بنگال میں راجنے تک ہنسہ کے آٹھ سو باون مامنے درج کے گئے اکسٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی پندرہ سو زیادہ گھائل ہو گئے تھے اس کے علاوہ ورش دوہزار اٹھارہ میں ہوئے پنچہ چناب میں بھی ہنسہ ہوتی ہے بنگال کے اندر 23 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے سوچنے والی بات ہے چناب ستھانیہ سترکہ ہو یہ راشتیہ سترکہ بنگال میں ہنسہ کی گیارنٹی ہے ہر چناب میں اس ہنسہ کا ریپیٹ ٹیلیکاس ہوتا ہے آج بنگال میں ووٹنگ کے دن جو ہنسہ ہوئی اس پر کس طرح زبانی شولے نکل رہے ہیں اب آپ یہ نوٹ کیجئے پھر ہوگا اس خبر کا نظریہ نائن جو اپنے آپ میں ممتہ بینر جی کے لیے کٹھن سوال یہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ تی ایم سی تیڑوں مل کانگریس جب تک ہے کب تک پسٹی منگال میں بھائیلنس ہو رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا تیڑوں مل کانگریس جتنا بھی پریاش کر لے ان کی بم بندگ جتنا بھی ہے پریاش کر لے یہاں کا عام نگری اس کا پرتیبات کر رہے ہیں اس کا پتہ ہے یہ ہمارا جو بلوک سببپتی ہے انتو برمول ان کا اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کو ایسا طریقہ مارا ہے کہ وہ یہی دن ہسپیٹل ہسپیٹل آنند برمول اس کو بھری طرح مارا گیا بھری طرح پیٹا گیا اور اس کو ابھی ہسپیٹل میں ایڈمی ٹھوڑکے ٹریٹمنٹ لےنا پڑ رہے ہیں یعنی کی شروع سے ایسے کی ان لوگوں کو پتا چلیا کی بانگال کا آم آدمی کا سمارتن اس کا پاس نہیں جارا ہے یہ بھری طرح ہارنے والا ہے اس لیے شروعات سے یہ لوگ مامتہ دانے جی تو معلوم نہیں ہے ان کا پولیس منٹری پولیس کو معلوم نہیں ہے کہاں سے بم آیا کون کھٹی میں رکھا کس لیے رکھا سب معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے اگر مامتہ دانے جی جنتا کے لیے کام کرتے ہیں تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پسکا اور اب اس خبر کرنا زریعہ نائن وہ یہی ہے کہ بھنگال میں دہشت کی ڈیلیوری اتنی آسان کیوں ہے بنگال میں چناف کے موقع پر ہنسا کی گیرنٹی کیوں دی جانے لگی ہے حالت یہ ہے کہ مکہ منٹری کو بھی ہنسا کی آشنگ کا پہلے ہی ہو جاتی ہے موسم کی طرح وہ ہنسا کا پوروہ نمان جنتا کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور لوگوں کو سابدھان بھی کرتی ہیں چونکہ اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد بھی راجع کی قانون ویوستہ ہنسا کو روک کیوں نہیں پاتی پہلے رام نومی کے دن مشرد آباد میں ہنسا ہوئی اور اب چناف کے دن کچھ بیہار میں ہنسا ہوئی بنگال کے سندر میں قانون ویوستہ پر منتھن ہونا ضروری ہے اب ایک الگ ید کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ کہ اگر چوری پچیس پیسے کی ہو یا پچیس لاک کی چوری چوری ہوتی ہے ہنسا بنگال میں ہو تو بھی ہنسا ہے اور ہنسا ایران میں ہو تو بھی ہنسا ہے ایران اور اسریل کی رن بھومی کی اور روس اور یکرین اور گازہ گلابہ ایک اور حصہ بارودی وناش کی آہٹ سے دھدک نے لگا ہے دنیا کے دو طاقتور ملک آمنے سامنے آگئے ہیں انتقام کی آگ میں جل رہے اسریل نے کل رات اپنے دشمن ایران پر بارودی بارش کی ہے یہ ہے اسریل کا انتقام پشمی ایشیا سے دھدک اٹھی ید کی اس آگ نے تناف کا ٹرگر دبا دیا ہے آگے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑے ید میں تبدیل ہو سکتا ہے یا پھر تھوڑے تھوڑے انترال پر انتقام والے بارودی اپیسوڈ ریلیز ہو سکتے ہیں ستہ کی سکونجی کا کی ورڈ ہے انتقام اسریل کا انتقام کچھ بھی ہو سکتا ہے اسریل نے ایران میں گز کر حملہ کیا ایران کے نو ٹھکانوں کو دیلا دیا اسریل نے گھا تک میزائل اور ڈرون سے ایران کے ان حصوں کو نشانہ بنایا جہاں ایران کے ملٹری ٹھکانے تھے پہلے آپ کو اسریل کے حملوں کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جن سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ حالات کتنے تناپور اور چنتا جنک ہیں دیکھتے جائیے آپ پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسریل کے حملے کے بعد کتنا تیز دھماکہ ہوا ہے سائرن کے ساتھ ہی پورا علاقہ میزائل اٹیک سے دیل گیا دوسرے ویڈیو میں اسریل کے حملے کے بعد دھوے کا گبار کئی فیٹ اوپر تک اٹھتا دکھائی دے رہا ہے تیسرے ویڈیو میں بے حد ویڈونس ہے اسریل ایک کے بعد ایک میزائل اٹیک سے ایران کو دہلا دیا ہے اسریل کے اٹیک کا چوتھا ویڈیو دھراونا ہے ایران نے بھی اپنا ائر ڈیفنس ایکٹیف کیا اس کے بعد آسمان بارود ویناش سے دہل اٹھا انتقام کے اس وار اپیسوڈ کا نمبر نائن سے گہرہ رشتہ ہے اسریل نے نو کا بدلہ نو سے لیا ہے اسریل نے اپنی وار سٹرٹیجی کی تحت ایران کو اسی کے زمین پر اسی کے کارڈرز پر کاؤنٹر کیا ہے یعنی وہی پر جہاں سے ایران نے اٹیک کیا تھا آخر کیسے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تیرہ اپریل کو آدھی رات میں ایران نے اسریل پر کری دین سو سے زیادہ میزائلز اور ڈرون اٹیک کیے تھے دھیان سے دیکھتے جائیے گا یہ چاٹ لیکن اسریل نے سارے حملے ناکام کر دیئے ایران کی صرف نو میزائل اسریل کی زمین پر گری تھی اس کا بدلہ ایران کے نو ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر کے لیا گیا ہے ایران نے تیرہ اپریل کو اسریل پر کروز بلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا اسریل نے انیس اپریل کو اس کا جواب ایران کے نو ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے اٹیک کر کے لیا ہے تیرہ اپریل کو جب ایران نے اسریل پر حملہ کیا تب اسرائیل نے ایران کی کئی میزائلز انٹرسپٹ کر لی تھی اور 19 اپریل کو اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے بھی اپنا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا ہے ایران نے اسرائیل کے کئی ڈھکانوں پر قریب 330 میزائلیں برسائی تھی جبکہ اسرائیل نے ایران کے علاوہ سیریا اور عراق میں بھی اٹیک کیا کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے خلاف یہ اسرائیل کا انتقام نائن ہے اب بگ بول پر آپ کو دکھاتے دھیان سے دیکھیں یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہاں کہاں دیکھتے جائیے تہران فوردو نتانج خرگ بشہر عراق یہ وہ علاقے ہیں جہاں جہاں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اسرائیل نے کل رات صرف ایران پر یہ اٹیک نہیں کیا ہے بلکہ دو اور دیشوں کو دہلا دیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے یہ حملے کتنی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے تھے اب وہ دیکھیں اسرائیل نے ایران کے کئی شہروں پر میزائل اور ڈرونز اٹیک کیا ایران کی نیوکلیس سائٹ پر تین میزائل گرنے کی خبریں ہیں انٹرسٹنگلی ایران ڈینائل موڈ میں اسرائیل کی اٹیک کے بعد ایران نے ایر ڈیفنس ایکٹیو کیا ہے اسرائیل نے ایران کے علاوہ ایراقی راجدانی بگداد میں بھی ایک بلڈنگ کو نشانہ بنا کر سٹرائک کیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی تھی اس میٹنگ میں ایران سمرتت کئی گروپس اور اسلامک ریولیوشنری گارڈ کپس یعنی آئی آر جی سی کے صدر سے شامل تھے اسرائیل نے کل رات ہی سیریا پر بھی عاملہ کیا اسرائیل نے دکشری سیریا کے آس سبیدہ کو نشانہ بنایا سادھی دارہ پرانت میں سینہ کے اڈڈوں کو ٹارگٹ کیا سیریا میں ہی اسرائیل نے ایران کے کاؤنسلیٹ کو میزائل سے اڑایا تھا جس کے بعد دونوں دیشوں میں تناب بڑھ گیا دھیان سے دیکھیں یہ اسرائیل اور ایران کے انتقام کی لڑائی ہے سیریا میں کاؤنسلیٹ کو اڑانے کے بعد ایران انتقام کی آگ میں جل رہا تھا تو وہی بینجمن نیتنیاہو ایران کے حملے کے لیے بدلے کے لیے تڑپ رہتے ہیں صرف چھے دن میں ایران پر زبردست کاؤنٹر اٹاک کر کے نیتنیاہو نے اپنا بدلہ لے لیا جبکہ آج اپنا پچاسی جنم دن مرارے ایران کے سپریم کمانڈر سپریم لیڈر بلکہ خامنے کی خوشیوں میں زہر گل گیا نیتنیاہو نے نو میزائلوں کا بدلہ نو ٹھکانوں پر اٹاک کر کے لیا جبکہ ایران نے اپنا اسرائیل کے ٹھکانوں کو ایک بار پھر دہلانے کی دھمکی دی ہے بینجمن نیتنیاہو کا بدلے کی پہلی انسٹالمنٹ چلی گئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اسرائیل پھر بڑا اٹاک کر سکتا ہے وہیں خامنے ہی اپنی سرکشہ پریشت کی میٹنگ میں اسرائیل کے کلاب کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں خبر تو یہاں تک آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے خبر تو یہاں تک آ رہی ہے کہ ایران کے کئی لیڈرز اس وقت ہائیڈ آؤٹ میں ہیں آئی آر جی سی یعنی ایرانی ریولیوشنری گارڈ گاپس کے کئی کمانڈر ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نئے ہتھیاروں سے اٹاک کر سکتا ہے ایسے ہتھیار جو اسرائیل کو چوکا سکتے ہیں ایران کے پاس ڈرٹی بم ہے یہ ڈرٹی بم یورینیوم سے بنا یعنی ایران یورینیوم سے اٹاک کر کے اسرائیل میں ریڈیئیشن پھیلا سکتا ہے ایران کے پاس شہاب تین بلیسٹک میزائل ہیں ہلکے پیلوڈ کے ساتھ اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے ساتھی اس میں بارہ کیجی کے پیلوڈ سے اٹاک کیا جا سکتا ہے ایران کے پاس ہائی انرجی الیکٹرومیگنٹک ہتھیار بھی ہیں یہ اسرائیل کی آئی پرسونک میزائلوں کو مار گرانے میں سکشم ہیں ایران اسرائیل کے کمیونکیشن سینٹر یعنی اس کے سنچار تندر کو بھی تبا کر سکتا ہے ایران اسرائیل کے نیوکلیٹ ٹکانوں پر بھی اٹاک کر سکتا ہے ایران اسرائیل یوت پر پوری دنیا کی نظریں کیونکہ اگر یہ جنگ اور بھڑکی تو ورلڈ ڈپلومیسی میں بہت کچھ بدل سکتا ہے اس پر ایران کے ودیش منتری کیا دھمکی دے رہے ہیں اور گلوبل لیڈرز کا کیا کہنا ہے ایک چھوٹی سرائیل دیں اگر ہر گون تحریدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی سحیمیستی علیه تحسیسات حسدی کشور به وقوب پیوندد امکان مقابل مثل با استفاده از سلاحای پیشرفته وجود خواهد داشت در صورت هر گون استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران جمهوری اسلامی ایران در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی اسرائیل کے اس اٹاک کے بعد لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں انٹرناشنل ڈپلومیسی میں کیا یہ اٹاک لیمٹیڈ اٹاک تھے نمبر ون نمبر ٹو کیا یہ اٹاک ایران کی تیاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھے نمبر ٹری جو سب سے امپورٹنٹ ہے کیا ان اٹاک کے بعد اب اسرائیل روک جائے گا اسرائیل کے اتنے بڑے اٹاک کے بعد بھی اب تک حساب نہیں ہو پایا ہے کہ ایران کو کتنا نفسان ہوا ہے اسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی طاقت دکھائی بھی ہے اور ایران کو ڈر آ رہا ہے بھی ہے اسرائیل نے رات قریب ساڑھے بارہ بجے ایران پر اٹاک کیا ایران نے اسے اپنا ائر سپیس بند کر دیا یہ دیکھیں اب میں آپ کو جو فیکٹ دکھا رہا ہوں لیکن قریب آٹھ گھنٹے میں ہی اپنا ائر سپیس کھول بھی دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ٹیسٹ اٹاک کر ایران کا ائر ڈیفنس چیک کیا ہے جبکہ ایران نے ہملوں پر بڑا بڑی کاؤنٹر سٹائک نہیں کی ہے اسرائیل نے نو ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرونز اٹاک کیا جبکہ ایران نے صرف کچھ اڑانے رد کیے اور آٹھ اڑانے ڈائیورڈ کی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے انٹیلیجنس اور ریڈار شمتہ کو چیک کیا ہے جبکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر اٹاک ہوا تو ایران بارودی جواب دے گا بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران پر پھر سے بڑا اٹاک کر سکتا ہے جبکہ ایران اپنی ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ میں اسرائیل کو لے کر بڑا فیصلہ لے سکتا ہے اس بیچ خبر یہ ہے کہ ایران بارڈر تک پہنچنے کے لیے اسرائیل ازربائیجان کی مدد دے سکتا ہے آخر یہ کیسے ہوگا وہ بھی سمجھتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر ایران کو گھیرا ہے اسرائیل نے تو دوسری طرف سے ایران کو گھیرا جائے گا ازربائیجان سے اب یہ کیسے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں یہ فیکٹس آپ کے سامنے اسرائیل اور ازربائیجان کے بیچ سیکرٹ ڈیل ہو سکتی ہے کیا ہو چکی ہے اس کے تحت ازربائیجان اسرائیل کو اپنا ایر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے یا دے چکا ہے اسرائیل اور ازربائیجان کے بیچ تین بیس کو لے کر چرچہ جاری ہے یا چرچہ پوری ہو چکی ہے ازربائیجان اسرائیل کی کوفی ایجنسی موساد کو منٹرنگ برانچ کی اجازت دے سکتا ہے یا دے چکا ہے اس منٹرنگ برانچ سے اسرائیل ایران پر نظر اٹھ سکتا ہے یا رکھ رہا ہے نظر اس کے علاوہ ازربائیجان اسرائیل کو ایران پر ڈائریکٹ اٹاک کے لیے ائر فیلڈ بھی دے سکتا یا دے چکا ہے کیونکہ جانکاری یہ ہے ازربائیجان سے ہی وہ ڈرون اڑے تھے جنہوں نے ایران پر اٹاک کیا ہے ایسا کئی کئی سوشل میڈیا ہینڈلز پر ویسٹر انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اگر اسرائیل اور ازربائیجان میں سمجھاتا ہوا تو یہ ایران کے لیے گھا تک ہو سکتا ہے اب یہ میپ کے ذریعہ آپ سمجھئے سامنے آپ کے میپ ہے یہ دیکھئے ازرائیل ایک طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایران کے ویسٹن سائیڈ میں اور ایران کے ایسٹن سائیڈ میں آپ کو ازربائیجان دکھائی دے رہا ہے اب ذرا دوری دیکھئے ایران اور ازرائیل کی سترہ سو کلومیٹر کی دوری ہے ایران ازرائیل پر بلکہ ازرائیل ایران پر اگر کوئی اٹاک کرے گا تو اسے لانگ رینج میزائلز کا استعمال کرنا پڑے گا ایران نے جو ازرائیل پر اٹاک کیا تھا کہا جا رہا ہے وہ ایراک سے ڈرونز رڑائے گئے تھے اب یہاں پر انٹرسٹنگ کیا ہے ایران پر سیدھا حملہ ہوایی سیوہ شیطر کا اولنگن نہیں اب یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ ہے اگر ازربائیجان سے اٹاک کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ سمپل رہے گا بھارت کے پاس ایک ایسی میزائل ہے جس سے چین پریشان ہو رہا ہے دھیان سے دیکھے گا اور کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیش کے شسترہگار میں ایسے کئی ہتھیار ہونے چاہیے جو کہیں بھی اور کبھی بھی دشمن کو دھواں دھواں کر دیں آج ایسے ہی ایک ہتھیار کی ڈیلیوری فلیپینز میں ہوئی ہے اور اس سوپرسونک ہتھیار کا نام ہے برموس جسے ہندوستان کا برموس تر بھی کہا جاتا اور جب بھارت فلیپینز کی اس برموس والی فرنشپ اور چین میں ٹینشن والی ٹک ٹک بھی شروع ہو گئی ہے یہ وہی مزائل ہے جو آپ نے کئی بار 26 جنوری کی پریڈ میں دیکھا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے یہ جاننے سے پہلے کس طریقے سے چین پریشان ہے یہ جاننے سے پہلے تصویریں دیکھیں جب بھارت میں برموس کی بھارت میں برموس کی ڈیلیوری کی گئی اور اسی کے ساتھ بھارت کی برموس مزائل پانے والا فلیپینز پہلا دیش بن گیا ہے اب دعویٰ ہے کہ فلیپینز ان مزائلوں کو ساؤٹ چینہ سی میں تینات کرے گا فلیپینز میں برموس کی پہلی کھیپ پہنچنے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ ہے چین انڈین ائر فورس نے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ویمان سے ان مزائلوں کو فلیپینز مارین کراپس کو سوپا ہے یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برموس مزائل کے تین سسٹم بھارت میں فلیپینز کو سوپے گئے ہر ایک مزائل میں دو مزائل لانچر ایک ریڈار اور ایک کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ہوتا ہے اور یہ برموس ڈیلیوری اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ورش 2022 میں بھارت فلیپینز میں 3128 کرون روپے کی ڈیل ہوئی تھی لیکن اب اس ڈیلیوری کی مارک شمتہ کتنی ہے اور کیوں چین کی ٹینشن ہائی ہے یہ سمجھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دراصل بھارت نے جس فلیپینز کو سوپر سونک برموس ویزائل دی ہے اس کے ساتھ موجودہ وقت میں چین کا تناف چل رہا ہے پچھلے ماہ نے چین اور فلیپینز میں کے کوزگارڈ میں ٹکر ہوئی تھی جس سے دونوں دیشوں کے بیج گرمی تھوڑی زیادہ بڑھ گئی تھی اس کے علاوہ ساؤٹ چائنہ سی میں چین اور فلیپینز کا ہی بار آمنے سامنے آ چکے ہیں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ویدیش پنٹری ایس جیشنکر فلیپینز کے دورے پر تھے اور انہوں نے فلیپینز کی سمپروبودہ کا سمرتن دیکھ کر چین کو ساف میسیج دے دیا تھا آج پی ایم موڈی نے فلیپینز میں برموس ویزائل کی ڈبلینی پر جو کچھ کہا وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں بھارت کی پہچان اب دوسرے دیشوں کو ہتھیار نریاد کرنے والے دیش کی بن رہی ہے اس سال ہی بھارت نے اکیس ہزار کروڑ روپیے کے ہتھیار دوسرے دیشوں کو بیچے ہیں اب ہم برموس ویزائل کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس ویزائل کا پہلا بیچ آج فلیپینز جا رہا ہے بڑے بڑے رکشہ وشششکیوں کا ماننا ہے کہ تائیوان تو بعد میں چین فلیپین سے پہلے اٹکے گا اب ہم آپ کو اس برموس ویزائل کی کچھ خاصیت بتاتے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آخر برموس ویزائل کو باہو والی کیوں کہا جاتا ہے برموس ویزائل کی لمبا یہ 28 سوٹ ہے وزن 3000 کلو گرام ہے خاص بات یہ ہے کہ برموس ویزائل کے تینوں انگوں یعنی آمی، نیوی اور ائر فوس کے جنگی بیڑے میں بہت پہلے سے شامل ہے اس کی گتی سب سے زیادہ گھا تک بناتی ہے یہ 4300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے حملہ کرتی ہے یعنی اس لحاظ سے یہ 1.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اپنے ٹارگیٹ کو مٹی میں ملا دیتی ہے کوئی موقع نہیں ملتا ہے اس ویزائل میں 200 کلو کے پرامپرک اور پرمانو ہتھیار بھی لے جائے جا سکتے ہیں بھارت کی برموس سوپر سونک کروز ویزائل ہے مارک شمتہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی ٹیو رہے جس سے بچنا ٹارگیٹ کے لئے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے تیز سوپر سونک ویزائل ہے جو دھونی کی گتی سے بھی تین گنا زیادہ رفتار سے حملہ کرتی ہے اس میں 200 کلو گرام تک کے وارج لے جانے کی شمتہ ہے اور اس کے سب سے بڑی شکتی ہے کہ برموس کو لڑاکو بیمان یدھ پوٹ پندبی کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے